موسیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار درود ہو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمت ہو پیارے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر آپ کے اصحاب کرام پر مولا کریم کی مدد ان لوگوں کے ساتھ قیامت تک کے رہے جن لوگوں نے قیامت کے بعد آخرت کے احوال قبر کے احوال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور تعاید ان لوگوں کے ساتھ رہے جنہوں نے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتبا اور پیروی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی ہے اللہم آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد ثنہ عظمت کبریائی اور بڑائی ہم بیان کرتے ہیں اللہم لک الحمد کلہ اللہم لک الحمد کلہ اولہ و آخرہ اللہم لک الحمد فی السما اللہم لک الحمد فی الارض اللہم لک الحمد ما بینہما اللہم لک الحمد کاما اثنیت علی نفسک و کاما امرتنا بحمدکا یا رب العالمین اللہ کی حمد و سنہ کے ساتھ ساتھ اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہیں اللہم آرن الحق حق ورزقن اتباعہ اے اللہ جو حق ہے تو سے ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے آمین اللہم آرن الباطل باطلن ورزقن اشتنابہ اے اللہ جو باطل ہے تو اسے ہمیں باطل دکھا اور اس سے اشتناب کی ہمیں توفیق دے اللہم آمین یا رب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان کو ہم پڑھیں سمجھیں تو یہ بات معلوم پڑتی ہے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں بھی اور جو موجودہ صورتحال ہے جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے مطابق بھی کہ دنیا میں جتنی بھی اسلام مخالف تنظیمیں ہیں یا طاقتیں ہیں یا جماعتیں ہیں وہ ایک خاص مقصد کے تحت کام کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ہمیں بتائی سورة البقرہ کے اندر وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرَ فَأُولَائِكَ حَابِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخَرَ وَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ وہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے کتال کرتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے تمہیں مرتد کر دیں گے اگر ان کی طاقت ہو کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر سکتے ہیں مرتد کر سکتے ہیں تو وہ تم سے اس وقت تک کتال کرتے رہیں گے لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد نہ کر دیں لیکن اللہ نے اس کے بعد یہ بات بھی ہمیں بتائی تنبیہ کے طور پر وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو گیا یعنی اسلام لانے کے بعد واپس کفر کے راستے پر چلا گیا شر کو کوئی اختیار کر لیا اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ اور اسی حالتِ کفروں میں اس کی موت ہو گئی فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخَرَ ایسے لوگ ان کے دنیا اور آخرت میں سارے آمال برباد ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ نے کہا فَحَبِطْ أَعْمَالُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُنْ اور یہ لوگ جو مرتد ہو جاتے ہیں اور حالتِ کفروں میں ارتداد پر ہی ان کی موت ہوتی ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں عَلَعَيَادُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِك ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم اور اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنات اور اس کی نعمتوں کے ہم تلبگار ہیں اللہم آمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا رب العالمین یہی ہماری آج کی بات اور گفتقو ہے کہ ہم یہ چیز سنتے ہیں اور گزشتہ دروس میں جمعہ کے خطبات میں بھی یہ بات ہم نے جانی اور سنی اور سمجھی ہے کہ ایک ماحول ہے یا ایک سپیشل آپ دیکھیں کہ ایک سازش یہ ہو رہی ہے یا ایک جو اسلام سے لوگوں کو ہٹانے اور دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض اسلام مخالف تنظیمیں خصوصا ہمارے ملک میں ہندوستان کے اندر جو نہ صرف لوگوں کو اسلام دشمنی پہ اُبھارنے کے لئے مشہور ہیں بلکہ بدنام بھی ہے اور حقیقتا وہ ایسے ہی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو بچیوں کو کسی بھی اعتبار سے دین اسلام سے دور کرنا دین اسلام سے ان کو ہٹا دینا بھڑکا دینا بہکا دینا اس کی وجوہات کیا ہے کیوں آج ہمارے بچے یا بچیاں یا لوگ یا مسلم سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑتے ہیں جو دین سے مرتد ہو جاتے ہیں وجوہات کیا ہو سکتی ہیں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی طور پہ جو چیزیں غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح عقیدے کا علم نہ ہونا یہ ارتداد کی سب سے بڑی وجہ ہے مسلمانوں کو صحیح عقیدے کا علم نہ ہونا یہ ان کے مرتد ہونے کا سبب بنتا ہے ان کے دین اسلام کو چھوڑنے کا سبب بنتا ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز جو دین اسلام کو چھوڑنے کا یا مرتد ہونے کا سبب بنتی ہے وہ سیکولر ذہن کا ہونا لا مذہبیت والے ذہن کا ہونا ایسے لوگوں کا ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں ہونا جن کے لئے اسلام صرف رسومات کا نام ہے جن کے لئے اسلام صرف ایک نام ہے مسلمان ہونا ان کے لئے ایک فارمیلٹی ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کی تعلیمات کا عام نہ ہونا بھی ارتداد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اسی طرح سے ایڈوکیشن کے نام پر ترقی کے نام پر مخلوط تعلیم کا عام ہونا مردوں اور عورتوں کی لڑکوں اور لڑکیوں کی کمبین ایڈوکیشن کا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب اور ریزن ہے یا مسلمانوں کا معاشی اعتبار سے غریب ہونا ان کے غربت کا ہونا عموماً ایسی مشنریہ یا ایسے لوگ مسلمانوں کے ایسے علاقوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جہاں مسلمانوں میں تعلیم نہیں ہے جہاں صحیح عقیدے کی تعلیم نہیں ہے دنیاوی تعلیم نہیں ہے یا جہاں مسلمان بہت زیادہ گریبی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں علاق اللہ حال دین اسلام کو چھوڑنے کی وجوہات یا سبب چاہے کچھ بھی ہو کسی بھی بنیاد پر اسلام اپنے انسان یا مسلمان اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا دین سے مرتد ہوتا ہے کسی بھی صورت میں کوئی بھی وجہ یہ قابل قبول نہیں ہے کوئی بھی صورتحال ہو کیسے بھی حالات انسان کے ہو میرے عزیزوں ان چیزوں کا اعلاج کیا ہے اس کا صد باب کیا ہے کیسے ہم ارتداد کی اس بڑتی ہوئی لہر کو روک سکتے ہیں کیسے ہم ان بچے اور بچیوں کو بچا سکتے ہیں یا ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں جو دین کو چھوڑ کر کے دنیا کا سودا کرتے ہیں جو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو مقدس تعلیمات کو توحید کے عظیم شان دین کو توحید جیسی خیر اور برکت کو چھوڑ کر کے شرک اور کفر جیسی نہوست کو اختیار کرتے ہیں آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے کیا زبردست تعلیم ہے ایک روایت ہم دیکھتے ہیں اسی کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ اس کا علاج ہے اس کا تدارک کیا ہے وَعَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمِن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَال اَتَيْتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَفِي عَنُقِي صَلِيبٌ مِّن ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطرح عنك هاذا الوثن وَسَمِعْتُهُ يَقْرَوْ فِي سُورَةِ بَرْأَتٍ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ قَالَ اَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا إِسْتَحَلُّوهُمْ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُمْ رَوَهُ التِّرْمِدِي فِي عَبْوَابِ تَفْصِيْرِ الْقُرَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْهُ وَسَلَّمْ سُنَا الْتِرْمِدِي کی یہ روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وَفِعْنُ وَقِئِ صَلِيبٌ مِّنْ ذَحْبٍ میرے گلے میں سونے کی صلیب لٹک رہی تھی جو کروس ہوتا ہے کرسچنوں کا عیسائیوں کا وہ سونے کی صلیب میرے گلے میں لٹک رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا فَقَوْلَ يَا عَدِيُ اِتْرَحْ عَنْكَ هَذَ الْوَسَنِ اے عدی اس بد کو تم اپنے آپ سے دور کر دو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بد اپنے گلے میں باندھ کر کے نہیں آ رہے تھے کوئی بد اپنے جسم پر لگا کر نہیں لارہے تھے بلکہ جو صلیب لٹکی ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے تعلق سے کہا کہا اے عدی اس بد کو تم اپنے آپ سے دور کر دو حکمت ہی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں؟ کیونکہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس صلیب سے ایک عقیدہ جڑا ہوا تھا کیا عقیدہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ہے یہ صلیب کے اندر وہ طاقت ہے وہ قدرت ہے کہ نفع نقصان انسان کو دے سکتی ہے آنے والی مسئیبتوں کو ٹال سکتی ہے خیر لا سکتی ہے شر کو دور کر سکتی ہے یہ عقیدہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس صلیب سے جڑا ہوا تھا لہذا اللہ کے نبی صلیب نے کہا کہ عدی اپنے آپ سے اس خود کو دور کر دو آج موجودہ صورتحال میں ہم دیکھیں کہ مسلمان آج عقیدے کے نام پر دین کے نام پر کیسی کیسی چیزوں کو باندھ کر کے لٹکا کر کے گھوم رہے اسے دین سمجھ کر کے خیر سمجھ کر کے اس کے گلے میں اگر تعویز یا دھاگہ ڈلا ہوا ہے ہاتھ میں دھاگہ بنا ہوا ہے تو اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ تعویز ہے یہ دھاگہ ہے یہ فلاب درگا کا فلاب آبے کا یہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے جو مجھے خیر دے سکتا ہے جو مجھ سے شر کو روک سکتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے تعقیدی انداز میں اس عقیدے کا رد کیا اس عقیدے کے فساد کا رد کیا ہے کہا کہ عدی اپنے آپ سے اس بدھ کو دور کر دو اس سوچنے کا مقام ہے یہ برا ماننے والی بات نہیں ہے یہ غور کرنے کا مقام ہے آج اگر ہم ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں اور غور کریں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اسباب کو جمع کرے قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی عذاب کے اسباب کو جمع کرے تو ایک کم علم رکھنے والا انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالی کی عذاب کو دعوت دینے کے اسباب ہی اسباب ہیں جبکہ رحمت اور خیر کے اسباب نہ کے برابر ہیں اللہ نے کہا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا شرک سے گندہ نہیں کیا ان کے لئے امن ہے یہی ہدایت پر ہیں پتہ کیا چلا آج مسلمان امن کے متعلاشی ہیں ہماری مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو میں کوئی چیز محفوظ نہیں ہے کوئی چیز محفوظ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان شرک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے شرک سے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ دیکھیں جو جتنا زیادہ مسئیبت پریشانی میں وہ اتنا زیادہ شرک میں گرفتار ہیں کیسے اللہ کی رحمت آئے گی کیسے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ہم نجات پائیں گے جبکہ اللہ تعالی کے عذاب کو دعوت دینے والی شرک سے بترین چیز کوئی نہیں ہے کائنات میں توحید سے بڑا کوئی خیر نہیں ہے اور شرک سے بترین کوئی شر نہیں ہے لیکن آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو دین کے نام پر خیر کے نام پر سب سے بترین شر کو اپنائے ہوئے ہیں صحیح عقیدہ صحیح دین سیکھنے سکھانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے لہذا سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی آج ہمیں ہے وہ عقیدے کی اصلاح کی ہے آپ دیکھیں حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعن معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نقال کنت ردفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حمار یقال لہو عفیر فقال یا معاد اتدری ما حق لعبادی اللہ وما حق اللہ علیہ عباد قلتو اللہ رسولہ اعلم قال فإن حق اللہ علیہ عباد این یعبدوہو ولا یشرکو به شیئہ وحق لعبادی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک به شیئہ فقال افالا ابشرو به ناس قولا لا تبشرهم فیتکیلو رواہ البخاری فی کتاب الجہادی وسیر یہ حدیث معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نقال کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا جب میں ان کے ساتھ سواری پر موجود تھا اے معاد اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے یعنی وہ کونسا ایسا حق ہے بندوں کا جو اللہ کے تئی عائد ہوتا ہے اور پھر بندوں کے حق اللہ پر کیا ہے تو معاد بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فَإِنَّا حَقَّ اللَّهِ عَلَىِٰ عَبَادِ أَيْ يَعْبُدُهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا بندوں کی جو ذمہ داری جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے تئی عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے أَيْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں جو اللہ کا حق ہے صرف اللہ کی عبادت اور شرک کو چھوڑ دینا آج مسلمان اللہ کو اللہ کا یہ حق دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہے جو حق اللہ کا عائد ہوتا ہے اس کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ کے حق میں کوتائی کر رہے ہیں سب سے عظیم حق میں اس کے بعد ہم امیدوار ہیں کہ اللہ کی رحمت آجائے اللہ کی مدد آجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آجائے کیسے آئیگی جب ہم اللہ کا حق اللہ کو دینے کے لئے تیار نہیں ہیں جو حق اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے اس حق کو ہم اللہ کو دینے کے لئے تیار نہیں ہیں پھر کیسے ہم اللہ سے خیر کے امیدوار ہیں کیسے ہم اللہ سے مدد و تعید کے امیدوار ہیں کیسے اللہ کی رحمتوں کی ہم امید لگا رہے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندوں کے تیئے اللہ کا جو حق ہے وہ یہ ہے اللہ یعذی بم اللہ یشری کا بھی شیعہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہ دے آج مسلمانوں کے اوپر دنیا کے اعتبار سے کوئی ایسا عذاب نہیں ہے جو مسلط نہیں ہے کوئی ایسا عذاب مسلمانوں پر نہیں ہے جو دنیاوی اعتبار سے مسلط نہ ہو غور کریں سوچیں آس پاس میں دیکھیں نظر دوڑائیں عالمی پیمانے سے لے کے ملکی پیمانے تک شہر علاقے گاؤں کوئی ایسا عذاب مسلمانوں پر کیا باقی رہ گیا ہے ان کی دنیاوی اعتبار سے آخرت کا معاملہ تو بات کا ہے دنیاوی اعتبار سے جو مسلمانوں پر نہیں ہے اللہ نے کہا کہا اللہ یعذب مللہ اشری کا بھیش ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اللہ اسے عذاب نہ دے اس کا مطلب کیا نکلا مفہوم مخالفہ یہ نکلا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ کا عذاب اس پر آئے گا اللہ کی پکڑ اس پر آئے گی لہذا آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے کی اصلاح کی جائے صحیح دین سکھایا جائے یہ بار بار باتیں اس لیے دہرائی جا رہی ہیں کہ اس سے عظیم خیر کوئی ہے ہی نہیں اور یہ روایت آپ دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہاں ذکر کیا ہے یہ روایت توحید کی فضیلت اور شرک کی قباحت کو بتاتی ہے کتاب التوحید میں آنا چاہیے تھا لیکن کہاں ہے کتاب الجہادی وسیر کتاب الجہاد کے اندر امام بخاری اس روایت کو لے کر کیا ہے اہل علم کہتے ہیں بہت ساری وجوہات یا بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجہاد وسیر کے اندر لاکر اس حدیث کو یہ بتایا ہے کہ اس کائنات کا سب سے عظیم جہاد یہ ہے کہ کسی کو توحید شرک کے تاریخ راستوں سے نکال کر کے توحید کی منور شہرہ پر گامزن کر دیا جائے دنیا میں اس سے بہتر جہاد یا دنیا میں اس سے عظیم خیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی انسان کو شرکوں کی نحوست سے نکال کر توحید کی برکتوں پر لا دیا جائے یہ اس کائنات کا سب سے عظیم خیر ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے کیا سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی خیر ہے لہٰذا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی خاص طور سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ توحید سیکھیں سکھائیں خیر کے نام پر کیسے کیسے عقیدہ مسلمانوں میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ تعالیٰ ارشور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ انتہائی گھنونہ عقیدہ ہے عقیدے کے معاملے میں اس سے بترین عقیدہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے لیکن عقیدے کے نام پر اگر دیکھا جائے تو وحدت الوجود کے نام پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے انتہائی گھنونا عقیدہ ہے مشکل کشائی حاجت روائی بہت ساری چیزیں ہیں جو عقیدے کے نام پر ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں خیر کے نام پر ایسی ایسی بیعتیں ایسی ایسی سلسلے مسلمانوں میں ایجاد ہے جس کا بیان کرنا یہاں سے درست مناسب ہے اور جس کی ضرورت ہے بیعت کے نام پر ایسی ایسے کام ہوتے ہیں کہ مسلمان ایک سلیم الفطرت انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا عقیدے کی اصلاح ضروری ہے اس کے بعد حدیث پاک پر واپس آئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ حدیث بدھ کو اپنے آپ سے دور کر دو یہ دو چیزیں اگر سمجھ لیں ایک عقیدے کی اصلاح اس کے بعد منحج کی اصلاح ضروری ہے دین کہاں سے لینا ہے کہاں سے سیکھنا ہے یہ چیز ہم کہتے ہیں کہ انہازد دین یسرن دین آسان ہے دین آسان ہے یقیناً دین آسان ہے لیکن دین ہے کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہا اتبعو ما انزل علیکم من ربکم اس چیز کی اتبعو جو تمہارے دب کی جانب سے تم پر نازل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو چیزیں نازل ہوئی دین کے نام پر وہ کیا ہے وہ قرآن ہے وہ حدیث ہے یہ دو چیزیں ہیں جو دین کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے اتاری اور نازل کی ایک بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں دارالون دیوبن کے بہت بڑے مفتی ان کی ایک کلپ دوست نے فارورڈ کی یہ چیز سمجھنے والی ہے بہت بڑی چیز ہے یہ اور غور کرنے والی بات ہے ان کی کلپ فارورڈ کی سوال یہ ہوا مفتی صاحب سے کہ میں قرآن کی کونسی تفسیر پڑھوں یا میں قرآن کا کونسا ترجمہ پڑھوں ان کا جواب سنیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر کے مت پڑنا کیوں گمراہ ہو جاؤ گے اللہ کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر کے پڑھو گے تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے اچھا اب تضاد دیکھئے دین تو آسان ہے لیکن جو چیزیں دین ہیں قرآن اور حدیث ان کا سمجھنے ہی مشکل ہے اس کو سمجھ کر پڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا انسان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر کیا بہتان نہیں ہے کہ اللہ نے دین تو آسان بنایا لیکن جن چیزوں پر دین کی بنیاد ہے جہاں سے دین سیکھنا ہے وہی چیزیں انسان اگر سمجھ کر پڑے تو گمراہ ہو جائے گا کہ اللہ نے دین سیکھنے کی جو کتاب قرآن مجید جس پر دین کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ نے ایسی کتاب نازل کی جس کو انسان سمجھنا چاہے تو گمراہ ہو جائے گا جب اس کتاب کو پڑھ کر کہ انسان گمراہ ہوگا تو ہدایت کیسے حاصل کرے گا ہدایت کہاں سے حاصل کرے گا اس تناظر میں آپ دیکھیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر ہم واپس آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ کے ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا وہ آیت یہ تھی لوگوں نے جہود و نصارہ نے اپنے علماء اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا اللہ کے علاوہ کیا وہ ان کی عبادت کرتے تھے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات سنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہا وہ ان کے علماء کی ان کے زاہدوں کی رہبان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے پیر صاحب فلا پیر فلا بزرگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں آپ حال دیکھیں مسلمانوں کا سجدہ کرنے اس کے سامنے جھکنے گلگلانے سے وہ گریز نہیں کر رہے ہیں پیروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہے جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہا کہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن رب کیسے بنایا رب ایسے بنایا انہم لم یکونو یعبدونہم ولیکنہم کانو اذا احلو لہم شیئن استحلوہو کہ ان کے علماء ان کے جو احبار اور رہبان ہیں جب ان کے لئے کسی چیز کو حلال کہتے اپنے اوپر حلال کر لیتے وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيئًا حَرَّمُوہُمْ جب وہ کسی چیز کو ان کے علماء ان کے احبار اور رہبان حرام قرار دیتے اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے یہ ان کا رب بنانا تھا آج مسلمانوں کو دیکھیں مولی صاحب نے کہہ دیا کہ کسی بھی اہلِ حدیث کو سلفی کو سلام مت کرنا نکاہ توڑ جائے گا وہ سلام نہیں کرے گا اللہ حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں مولی صاحب نے بول دیا اس کے دعوت میں مت جانا نکاہ توڑ جائے گا سلام کر لے گا تو دین سے خارج ہو جائے گا وہ سلام کرنے کو تیار نہیں ہے یہی رب بنانا ہے کہ جو شریعت سازی کا جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اس حق کو کسی اور کو دے دینا آج کوئی مسلمانوں کے اندر کشف اور خوابوں کی بنیاد پر دین ثابت کر رہے ہیں خواب دیکھا کہ یہ چیز پڑھ لو تو ایسا ہو جائے گا اس کو دین اور شریعت بنا دیا کتابیں لکھ دی گئی ہیں اللہ کی کتاب کا درس مسجد میں نہیں ہو رہے ہیں لیکن کشف و شبات کی کتابوں کے دروس ہو رہے ہیں وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں سے اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے ہیں وہاں سے کس سے کہانیاں بیان ہو رہی ہیں وہاں سے خوابوں کی دین کی بنیاد شرعی احکام اور مسائل کی بنیاد خوابوں پر رکھی جا رہی ہے کہے رب بنانا نہیں ہے یہ باتیں بری ماننے والی نہیں ہیں اگر کسی کو برا لگ رہا ہو تو وہ اس کو برا نہ مانے کتاب و سنت کی روشنی میں حق کی روشنی میں دلائل کی روشنی میں ان باتوں کا جائزہ لیں فلا پیر صاحب ایسے دے تو چالیس سالی کی وضو سے نماز پڑھ لیے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں لوگ اس کو دین اور خیر مان رہے ہیں میرے عزیزوں آپ دیکھیں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں ان چیزوں کی آج ضرورت ہے سب سے میں نقیدے کی اصلاح کی خیر سیکھنے کی توحید سیکھنے کی آج بچیاں کیوں مرتد ہوتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دو نوجوار نسل ہے جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں وہ اسلام کو دقیہ نوسی مذہب سمجھتے ہیں نعوذ باللہ مندالی کیوں کیونکہ خود انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں ایسا ماحول پایا کہ جن کے نزدیک اسلام سے فارمیلٹی ہے جو دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی کی پسند کا دین اللہ کی رضا کی خاطر عمل نہیں کر رہے ہیں بچوں کو اس بات کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عدیان پر فضیلت دی فوقیت دی اللہ نے کہا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا اچھا ایک چیز ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں بڑے خوبصورت نعرے ہیں عورتوں کی آزادی آزادی ہے نصوہ کے نام پر دیواروں پر ہم نعرے لگے ہوئے دیکھتے ہیں لکھا ہوا دیکھتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ نعرہ بہت خوبصورت ہے لیکن بیٹی پڑھانے کی وجہ سے بیٹی پڑھانے کے چکر میں جو نقصانات جو شرع آ رہا ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے اس کو کوئی دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے اسلام عورتوں کو مکمل طور پر تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے لیکن جو حدود ہے جو اصول ہے اس میں رہ کر کے آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ہمارے گھر کے اندر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی کیوں ضرورت ہے جب یہ چیز ہوگی ایسے علماء ہوں گے جو لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر ایک انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا سمجھائے گا سیکھے گا تو اس کی نظروں سے قرآن مجید کی ایسی آیات گزرے گی وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کہ مشرکوں سے اس وقت تک کے نکاح مات کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے تمہارے لئے ایک مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے کیوں اُولَاِكَ يَدْعُوا لَئِنَ النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّتِ وَالْمَغْفِرَتِ بِإِذْنِ وَيُبَيِّنُوا آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمِ تَذَكَّرُونَ اس لیے مشرکوں سے نکاح مت کرو اُولَاِكَ يَدْعُوا لَئِنَ النَّارِ یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے یہ آیتیں کب ہمارے بچیوں سیکھیں گی کب ان آیتوں کو سمجھیں گی جب ہمارے سماج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز آئے گی قرآن کو سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا ہوگا اس طریقے کی آیتیں بچیوں کو سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے سمجھانے کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچی کالیج جا رہی ہے انسٹیٹیوٹ جا رہی ہے اب بچی نے بچپن سے اپنے گھر کے اندر یہ چیز دیکھی کہ اس کے اببہ اس کو عزت نہیں دی رہا ہے رسپیکٹ نہیں دی رہا ہے اٹھارہ سال بیس سال کی ہو گئی جب کالیج اسکول سے نکل کر کے کالیج میں آئی کلاسز جوئن کی اس کا ایسی بچیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو اباہیت پسند ہے جن کے نزدیک ہجاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی پردے کا وہ نہیں ہے مشرکانہ ماحول میں اٹھنا بیٹھنا ہے کالیج فرینڈز ایسے ہیں جو مشرک ہیں جو کافر ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ بچی تو ٹھیک تھاک ہے تھوڑی بہت دین کو جاننے والی سمجھنے والی ہے تھوڑی باہیا ہے پردے والی ہے لیکن ہوا کیا کہ جب اس نے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کیا میل جول اس کا ہوا تو اب دوستیاں ہونے لگیں اب دوستی ہوئی تو دوستی یاری بڑھتے بڑھتے ایسا ہوا کیونکہ یہ تو خاص ایجنڈی کے تحت کام کر رہے ہیں ان کا مقصد مسلمان بچیوں کو برباد کرنا ان کو ان کو مطلب یہ کہ تباہی کے دہانے پر لانا مقصود ہے اب یہ کیا کرتا ہے جب اس کی کسی لڑکے سے ملاقات ہوئی ہسنے لگے چائے شائے ہونے لگی اس کے بعد یہ اس کی تعریفیں کرنے لگا کیار آپ بڑی اچھی ہو آپ کی باتیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں بڑی اقلمندی کی باتیں ہوتی ہیں آپ سے اچھی تو کوئی بات نہیں کر سکتا آپ جب باتیں کرتی ہو تو بس دل کرتا ہے کہ سنتا رہوں یا اس طریقے کی جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں آپ بچی کیا سوچتی ہے کہ یار یہ چیزیں تو کبھی اٹھارہ سال بیس سال میں میں نے ماں باپ نے مجھے نہیں بولی کہ بیٹا تو بہت اچھی ہے بیٹا تیرے اندر یہ ہے بیٹا تیرے اندر وہ ہے لیکن یہ ایک مہینے میں دیڑھ مہینے میں مجھے یہ سمجھ گیا اور جان گیا وہ احساس سے کم طریقہ شکار ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اٹھارہ سال کی تعلیم تربیت ماں باپ کی قربانیاں سب فراموش کر کے وہ نکل جاتی ہے ماں باپ کو ایک چٹی ایک لیٹر ملتا ہے اببو میں جا رہی ہوں اور مجھے ڈھونڈنے کی بھی کوشش مت کرنا کیوں ہے یہ ماحول اس باپ سے پوچھئے جس کی بیٹی چلی جاتی ہے یا اس محولے سے اس خاندان سے پوچھئے جن کی بیٹیاں اس طریقے سے چلی جاتی ہے یہ کیوں ہیں میرے بھائیوں یہ اس لیے ہے کہ صحیح عقیدے کا علم ہم نے نہیں سکھایا قرآن کی تعلیم ہم نے نہیں سکھائی ہم نے سیدنا ابو عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ وہ قول کبھی بچوں کو بتایا نہیں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام کہ ہم وہ قوم ہیں میری بچی جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشا ہے اگر ہم اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کریں گے تو میری بچی اللہ ہمیں زلیل کر دے گا یہ تاریخی جملہ ہے جو بچپن سے بچوں کو سکھائیں بچیوں کو بتائیں کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی آج معاملہ کیا ہے آج مسلمان جو ہے اسلام چھوڑ کر ہر چیز میں عزت کو تلاش کر رہے اللہ کے حکامات چھوڑ کر دنیا کی ساری چیزوں میں اسے عزت دکھائی دی رہی ہے اللہ کے دین کی اتباع کرنے میں اسے عزت نہیں دکھائی دی رہی کیوں کیونکہ نہ اس کے ماں باپ نے سیکھا نہ اس کے سماج نے سیکھا نہ اس کو کبھی سکھایا گیا کہ اسلام عزت والا مذہب ہے انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں یہ بہت خوبصورت نارہ ہے بچے بولتے ہیں نوجوان نسل کے اندر یہ نارے چرچے میں ہیں زبانوں پر ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں اور اسلام جیسی انسانیت کی عظمت کسی کے نزدیک نہیں ہے یہ چیز بچوں کو سکھانی ہے اسلام جیسی عظیم تعلیمات کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے یہ چیزیں سیکھنے اور سکھانے والی ہیں یہ بچوں کو سمجھانے والی ہیں یہ ذمہ داری ہے ماباب کی ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو صحیح عقیدے کے حاملین ہیں صحیح منحج کے حاملین ہیں کہ اپنی مساجد میں اپنے مقاتب اپنے مدارس کے اندر ان چیزوں کا احتمام کریں میرے عزیزوں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے یہ چیز وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِهِ وَيَعْقُوب یا ابو نیہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بچوں کو کس بات کی نصیت کی ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے اس بات کی نصیت کی کہ اے ہمارے بچوں تم جب تک کہ زندہ رہنا تو اسلام پر زندہ رہنا اور تم اس بات کی کوشش کرنا کہ تم حالت اسلام پر مرو یہ چیز کب آئے گی جب ماں باپ کچھ سیکھے ہوئے ہوں گے سکھائے ہوئے ہوں گے تب بچوں کو یہ بات سکھائیں گے یہ سب سے عظیم وسیعت ہے بچوں کو جیتے جیز بات کی وسیعت کرتے رہیں کہ میرے بچے تو توہید پر جینا صحیح اسلام پر جینا اس قدر اسلام کو تو پابندی سے عمل کرتے رہنا کہ تیری موت ہو تو اسلام پر آئے یہ سب سے عظیم وسیعت ہے ایک باپ کے لئے آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہا جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا انہوں نے اپنے بچوں سے کہا اے میرے بچوں تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کروگے یہ ماں باپ کو وسیعت کرنی چاہیے بچوں کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اسحاق آپ کے والد کی معبود کی ابراہیم کے معبود کی کیسے معبود کی ایک اکیلِ اللہ کی ہمیں عبادت کریں گے یہ وسیعت کون کر رہا ہے ایک باپ کر رہا ہے کس کو اپنی اولاد کو جمع کر گے لہذا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس چیز کی وسیعت کرتا رہے کہ توحید کو اختیار کریں اسلام کو اختیار کریں بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہے کہی جا سکتی ہے لیکن ان شورٹ بات یہ ہے اور گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں جو ارتداد کی وجوہات ہے جو اسباب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں صحیح عقیدے کی سب سے زیادہ کمی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ سوچیں کہ بار بار یہی چیز کیوں بیان کی جاتی ہے کیوں یہ چیز سکھائی جاتی ہے یہ اس لئے سکھائی جاتی ہے کہ سالے نو سو سال سیدنا نو علیہ السلام کی دعوت کا نیچوڑا الخلاصہ یہی ہے دس صدیہ سیدنا نو علیہ السلام نے اسی چیز پر محنت کی ہے توحید کے علاوہ دوسرا کوئی درس قوم کو پڑھایا ہی نہیں دس صدیہ سالے نو سو سال توحید کے علاوہ صحیح عقیدہ سکھانے کے علاوہ کوئی دوسرا درس قوم کو دیا ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام نے تیرہ سال مکی زندگی میں صحیح عقیدے اور توحید پر جتنا زور دیا اتنا زور کسی اور چیز پر نہیں دیا انبیاء علیہ السلام کی اولین دعوت یہی ہے پھر یہ چیز ہم دوبارہ سے دور آتے ہیں سمجھنے کے لئے ہم بہت ساری تنظیمیں اور جماعتیں دیکھتے ہیں جو دعوت کے نام پر خیر سکھانے کے نام پر محنت کر رہی ہیں لیکن ان کی دعوت کا طریقہ نباوی طریقہ نہیں ہے جیسا ہم نے کہا تربیت کا انداز یہ ہے کہ لوگوں کو خواب کی بنیاد پر بزرگوں کی بنیاد پر دین سکھایا جا رہا ہے فضائل تو سارے بتایا جا رہے ہیں لیکن توحید نے سکھایا جا رہا ہے شرک نے سکھایا جا رہا ہے یہ نباوی دعوت نہیں ہے یہ نباوی دعوت کا منحج نہیں ہے یہ انبیاء کی دعوت کا منحج نہیں ہے کہ آپ توحید کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی دعوت سب سے پہلے لوگوں کو دے توحید چھوڑ کر کے دنیا کی کوئی اور خیر آپ لوگوں کو سکھائیں توحید ہے تو نماز نماز ہے روزہ روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اگر توحید نہیں ہے تو اس ساری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے پھر ایک بار یہ بات آخری سمجھنے والی ہے کہ جہاں اہلِ خیر حضرات ہیں جو صحیح عقیدہ جاننے والے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے سماج اپنے معاشرے کے اندر صحیح عقیدہ سیکھانے کو عام کریں توحید کو سکھانا عام کریں کیونکہ اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہے دنیا میں اور شرک سے بڑا کوئی شر اور فساد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں خیر کی ہم نے سیکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ حق یا خیر کے خلاف رہی ہو مولا کریم اس سے درگزر فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے آس پاس اپنے گرد و نوا میں صحیح عقیدہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں مولا کریم تو ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم لوگوں کو توحید سکھائیں توحید سیکھیں اور شرک سے لوگوں کو ڈرائیں اور شرک کی قباحت لوگوں تک پہنچائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائیں اللہم آمین اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے بدولت جو وعدیں اور جو خیر تو نے وعدہ کیا ہے تو وہ سب ہم کو نصیب فرما مولا کریم تو ہماری جان مال عزت آبروں تمام چیزوں کی حفاظت کر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہر اس خیر کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے اور اللہ ہر اس شر سے ہمیں محفوظ رکھ جو تو ہمارے تیرے غزب تک ہمیں لے جانے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے مولا کریم لوگوں کے اندر جو دین کو لے کر بیزاری ہے قرآن سیکھنے کو لے کر کے جو بیزاری ہے مولا کریم تو اس کو ختم کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے سینوں کو توحید سیکھنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے منور فرما دے اللہم آمین یا رب اللہم نسألوکا خیر الخاتمہ اللہم تو اس سے بہترین خاتمے کے سوال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم دنیا اور آخرت کی تمام آزمائشوں اور شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی انہوں مجمعین سے راضی ہو جا اور مولا کریم تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کے نقشہ قدم پر اور ان کے منحج پر چل کر اسی خیر اور اسی بھلائی کو حاصل کریں جو انہوں نے حاصل کی مولا کریم تو ہمیں نبی علیہ السلام کے دین پر تیرے اصحاب کے منحج کے مطابق چلنے کی توفیق اتا فرما اللہم آمین یا رب